انخلاب زندہ آباد کیمپس فرنٹ زندہ آباد نیلا جنڈا لال ستارہ لال کا مطلب انخلاب رسس مرد آباد نہیں سہیں گے دیکھڑے وار کا چپٹر دینا نہیں سہیں گے ایجوکیشن سسٹرم کو سیفرانائزیشن کرنا نہیں سہیں گے ایجوکیشن سسٹرم سیفرانائزیشن ہونا نہیں سہیں گے جیسا کہ ہم آئے دنوں دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ کیا بلکے کہ ایجوکیشن کے اندر سیفرانائزیشن کرنے کی بہت سی کوششیں چل رہی ہیں جیسا کہ جو انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ ہے ان کو اگر سوال کیا گیا کہ ایجوکیشن کے اندر سیفرانائزیشن ہو رہا ہے تو انہوں ایک ایک ان کے پر سوال اٹھا تو انہوں کیا بل رہے ہیں کہ سیفرانائزیشن ہونا اچھیج بات ہے نا کیا ہے اس میں برا بلکے انہوں ایسا بول رہے ہیں کہ یہاں تک کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کرنا ٹکا کے اندر جو بھی ایجوکیشن کے اندر ہے بی سی ناگیش جو ایک پپیٹ ہے بلے جیسا جو ہم دیکھ رہے ہیں 97 years جو رسس جو ہے اپنے سپنے کو جو پورا کرنے کے لیے پیچھے لگا ہے اب وہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بگاڑ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو جو چیز بڑے بڑے لوگ جو ہے آزادی کے لیے جو ہے اپنی قربانیاں دیئے ایسا ہیں حالانکہ بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے آزادی کے ٹیمپے تو لیکن وہ چیپٹرز ہٹا کر یہ جو ہگڑے وار جو ٹیروریسٹ ہے جو کیا ہے تیرنگے کو تیرنگا نہیں ہم ہندو تو کیا ہے بھگوارنگ کا ہم جنڈا ہم لہرائیں گے بول کر یہ بولنے والا ٹیروریسٹ جو ہے یہ ٹیروریسٹ کا چیپٹر وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ بچوں کا ایک برین واش کرنے کا یہ ان کا ایک مقصد ہے کہ بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ دیش کو آزاد دلانے کے لئے یہ شخص موجود تھا حالانکہ بھگت سنگھ ٹیپو سلطان جو بھی محنت کرے ہیں اس دیش کو آزاد کرنے کے لئے وہ لوگوں کے بھارے میں پڑھانا چھوڑ کر ایجوکیشن سسٹم کو اتنا نچلی طور پر یہ کرناٹاکہ میں ایمپلائنٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لئے ہم جو ہے کیمپس فرنٹ جو ہے اس کے تیس بک میں سے وہ چیپٹر کو ہٹانا اور جو ہے یہ ایجوکیشن سسٹم کو سیفرانیزیشن ہونے کو بچانے کے لئے ہم جو ہے آج یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں گلبرگا ڈسٹرک سکریٹری کیمپس فرنٹ آف انڈیا کیمپس فرنٹ آف انڈیا گلبرگا کے جانب سے ایک پروٹیسٹ کیا گیا ہے ڈی سی آفیس میں ہمارا یہ پروٹیسٹ کرنے کا جو مقصد ہے جو آر ایسس کا ایک فاؤنڈر ہے ہگڑیوار اس کا چیپٹر ٹینتھ سٹینڈرڈ کی سوشل سٹیڈی سبجیکٹ میں ایڈ کیے ہیں تو اس کے لئے ہم نے آج پروٹیسٹ کیا ہے بی سی ناگیش جو کنناٹا کا ایجوکیشن مینیسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دیش بھکتی کی جو یہ سپیچ ہگڑیوار نے دی ہے وہ ہم نے ایڈ کی ہے ہم دیکھیں گے جو ہندوستان کا جو ہمارا فلاگ ہے وہ فلاگ ہوش کرنے کے لئے ہگڑیوار ہی نہیں اس نے اپنے کارے کرتاؤں کو بھی منہ کیا تھا کہ وہ فلاگ ہوش مت کریے بلکہ گاندی جی مہاتما گاندی جی جو یہ دیش کے پادر آف نیشن جسے ہم کہتے ہیں ان کی جو انہوں نے سٹرگل کیا تھا دیش کے آزادی کے لئے ڈنڈی مارچ ہو سال ستیگ رہو اس میں اس نے یہ نہیں کیا تھا اور اس کے اگینشٹ میں بات کی تھی تو اتنا سب یہ چیز ہگڑیوار کیا ہے دیش کے جو اگینشٹ میں کام کیا ہے اس کا چپٹر آٹ کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ بچوں کو جیسے کہ اس سے پہلے ناشنال ایجوکیشن پولیسی آئی تھی وہ بھی ایک ہندو توا پولیسی تھی اس کے ذریعے سے بھی ایجوکیشن سسٹم میں وہ ہندو توا لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہی یہ اس کا دوسرا سٹیپ ہے ایجوکیشن کے ذریعے یونیورسیٹی کے ذریعے انسٹیٹویشن کے ذریعے یہ بچوں کو اپنا جو آئیڈالوجی ہندو توا آئیڈالوجی وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کل ہم نے دیکھا گلبر کا یونیورسیٹی میں بھی بی اے بی اے پولیٹیکل سائنس 15 مارکس کا تو یہ ایجوکیشن سسٹم کو سیفرانیزیشن کر کے بچوں کو اپنی آئیڈالوجی ڈالنے کی زبردستی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے جو ٹیسٹ بک جو بنا رہے ہیں روہی چکر ویرتا بلکہ ایک رسیس کا ایک بیک گراؤنڈ رکھنے والا ایک بیکتی ہے اس کو ٹیسٹ بک چیز نہیں ہونا ہے اور ہم یہ چیز ہونے بھی نہیں دیں گے اور بچوں کو یہ چیز پڑھنے بھی ہم نہیں دیں